اسلام علیکم میں رسپے آپ سے شیئر کر رہی ہوں انگارہ چکن کڑھائی اس کے لئے میں نے تیل لیا تھا کڑھائی میں میں نے تیل ڈالا اس کے علاوہ میں نے پیاز ایٹ کی ہے پیاز میں نے لی ہے تقریباً ایک درمیان سائز کی اچھا چکن میں پس 250 گرام ایک پاو چکن تھا دو درمیان سائز میں نے پیاز لی ہے لیمن جوز بھی میں نے اس میں ڈالنا ہے ٹیمارٹر کا پیس میں نے بنا کر رکھا تھا پانچ سے چھ جماعتوں کا اس کے علاوہ میں جو انگیڈنس رہنگیں اس میں دو دو ٹیبل سپون ادک لسن کا پیسٹ اور گول مرچے دس سے نو ادک ٹھیک ہے ایک ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون شیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ چھے سے پانچ ہری مرچے میں نے لیا اور دنیا پاورڈر میں نے لیا تھا اس میں ٹیبل سپون اور ٹیبل سپون نمک لیا تھا ساہی ہے اچھا یہ سارے انگیجنز اچھا اب میں نے یہ جو ہے سارے مسالے لے لیے تھے ٹھیک ہے میں اس میں لیمن بسکیوز کروں گی ٹھیک ہے لیمن بھی ٹالوں گی اس کے اندرے کڑھائیو میں نے تیل لیا ہے ٹوپ ساہیے تیل آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایوہ کا تیل میں نے یوز کیا ہے بسے نوملی ساہیے اس میں میں نے پیاز ڈال دی ہے پیاز ہماری تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر میں جو ہے اس میں میں پھر میں اس میں چکن ایٹ کروں گی سہی ہے لائٹ براؤن پیاز ہو جائے ہماری دھوڑی سی تو پھر میں اس میں چکن ایٹ کروں گی بہت اچھی ریسپی بنی تھی سائری کے لیے میں نے بنائی تھی اور بہت اچھی بنی تھی اور بہت اچھے طریقہ سے مطلب اچھے ٹیسٹ میں آ گئی تھی آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ایت پیس پیشلی جو ہے آپ لوگ کو جو دعوتوں میں بنانا ہوتا ہے اچھا اس میں نے چلی سوز بھی ڈالا تھا ون ٹیپ لی سپون سہی ہے چلی سوز بھی میں نے ون ٹیپ لی سپون اس کے اندر ڈالا تھا اور آپ لوگ کو دعوت میں بھی بنانا ہوتا تو آپ لوگ دعوتوں میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں کوانچی تھی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں بہت مزیدہ ریسپی بنی تھی ہیں پیاز ہماری لال ہو جائے تھوڑی سی تو پھر میں اس میں چکن آٹ کروں گی پھر میں آتک لسن کا پیسٹ میں ڈال دوں گی چینل کو میں ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سہیے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنوں کو ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسے بنی یہ ریسپی شیplants پیاں کیم ککا ہے بہت سی چکن آٹ کر دوں گی میں کہل ریسپی بنی تو پیسٹ پیاں اٹ کر دوں گی اسے پا کو بھولوں گی ثالث موسائلے ڈال دوں گی اس میں definite پیسٹ پیاں ہوں پیسٹ یوں گز کیا ہے اPL cleared ریسپی معلوم what is that دہی کے ساتھ بھی یہ ریسیپی بہت اچھی بنے گی صحیح میں نے چکن لیا آپ بیف کیو بنا سکتے ہیں کیونکہ پیاز ہماری لائل ہوگا ہے اس میں میں نے ہری مرچے دو تین ایسی توڑ کر ڈال دی تھی صحیح اب اس میں جو ہے وہ چکن ڈال دوں گے چکن ڈو ففٹی گرام ہے مارے پاس صحیح اور اچھی کرنا لیکن میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں ادھا کلسن کا پیس ڈال ٹھیک ہے جناب میڈیم لو پہ میں نے رکھا تھا صحیح زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ادھا کلسن کا پیس بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی پھر اس میں سارے اس میں ٹیمارٹر کا پیس چلا جائے گا ٹیمارٹر کا پیس بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو بھون رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر کا پیس ڈال دوں گی پھر اس کو بھی تھوڑا سا دو منٹ کے لئے اس کو وہ کروں گے اس کے بعد پھر میں اس میں سارے مسائلہ ایٹ کروں گی اچھا ثابت لال مرچے میں نے اس لئے ڈالی ہے کہ جب وہ تھوڑی سی گل جائیں گی نا تو پھر وہ آرام سے آپ اس کو چمچے سے بریک کر سکتے اس کو آرام سے آپ چمچے سے بریک کر دیجئے گا تو وہ ایک اچھا فلیور دے گی لازمی میں نے اس کو سموک بھی کیا تھا صحیح ہرے مرچے ہرہ دھنیاں اور ادھرک ڈال کے میں نے سموک بھی کیا تھا اس کو ٹھیک ہے لاسٹ میں بلکل لاسٹ میں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو ڈھاپ کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے نہیں ابھی تو میں نے مسائلہ ڈالیں گے مسائلہ ڈال کے پھر اب میں اس کو ڈھاپ کے رکھ دوں گی دس منٹ کے لئے ٹھیک ہے تھا کہ اس کا پانی ریلیز ہو جائے تھوڑا سا اور چکن بھی تھوڑا سا ہمارا کل جائے صحیح یہ دیکھیں اب دس منٹ کے بعد دیکھیں یہ سچوئیشن تھی اس میں تھوڑا سا پانی میں نے اور ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ پانی کی کمی ہے ٹھیک ہے ویسے پانی ایڈ نہیں کرنا ہوتا ہے یہ اس ہی میں ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ دیکھیں یہ اس تہاں سے ہو گیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی نہیں اس کو اب میں رکھ دوں گی تھوڑے دے کے لئے ٹھیک ہے دس منٹ میں اور رکھ دوں گا اس کو تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اچھی طرح سے اس کا جو ہے تیل اوپر آ جائے ویسے میں اس میں گھی بھی دالا تھا تو اسے کی تیل مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے اوپر سے گھی ڈال دیا تھا تو گھی کا بھی ایک ٹیکسچر اور ایک فلیور بہت اچھا آ رہا تھا اچھا یہ جو ثابت مرچے ہیں اس کو دیکھیں میں بریک کر رہی ہوں تاکہ اس کا فلیور تھوڑا ساج ہے صحیح کیونکہ میں نے ایکسٹر اور کوئی مرچے نہیں ڈالی ہری مرچوں کے علاوہ میں نے کوئی ایکسٹر مرچے نہیں ڈالی اس کے اندر ٹھیک ہے جناب اب میں اوپر سے جو ہے وہ ہرہ دھنیا ہری مرچے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں ادرک بھی ڈال دیا ہے اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی میں تھوڑ دے کے لیے پھر میں اس کو سموک بھی دوں گی صحیح سموک بھی میں اس میں دوں گی اور سموک دینے کے بعد جو ہے اس کا فائنل لک میں آپ کو دکھا دوں گی دیکھیں میں جو گھیر ڈالا تھا نا میں نے وہ یہ ڈالا تھا صحیح فائنل لک دیکھ لی جائے اس کا یہ فائنل لک ہے بہت مزیگی بنی تھی یمی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا سائدھی میں میں نے بنائی تھی رمزان سپیشل میں صحیح تو چکن انگارہ کڑھائی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کامنٹ بکس میں دائے گا کیسے بنیے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی ایک نئی رہی سپے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ